سب سے خطرناک اس دیتی میں پہنچ گیا چندریان تین اسروں نے شروع کیا ورٹیکل لینڈنگ کا چرن آخر کیوں کرنا پڑا لینڈنگ کا چرن سمیں سے پہلے کیا پندرہ اگست کو چندریان پھر رچے گا اتحاس اسروں نے دیا سب بھارتیوں کو سوطنترتا دیوست کا تحفہ اسروں کے پلان سے روس کو لگا ہے بڑا جھٹکا کیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ اور کیوں جی ہاں دوستو بھارت کا چندریان تین پندرہ اگست کو چندرمہ کی ستح پر اتحاس رچنے جا رہا ہے اور اس کو لے کر کے اسروں نے خود جانکاری دے ڈالی ہے اسروں چیف نے کہا کہ پندرہ اگست کو چندرمہ کی ستح پر ایک ایسا اتحاس رچنے والا ہے جس سے بھارت کو پوری دنیا یوگو یوگو تک یاد کرنے والی ہے اور اس کو لے کر کے انہوں نے کہا کہ یہ سب بھارتیوں کے لئے ایک تحفہ ہونے والا ہے اس طرح نے کہا کہ چندریان تین چندرما کے بے حدیق قریب پہنچ چکا ہے اور وہ کسی وکشن چندرما کی ستحے کو ٹچ کرنے کے لئے کیپیول ہے تو کیا ہے پوری خبر کس دن آخر بھارت کا چندریان تین لینڈ ہونے والا ہے دوستو بھارت کا چندریان تین اپنے سبی پڑاؤں کو اب تک سفلتا پوروک پار کر کے چندرما کے اتنے قریب پہنچ چکا ہے کہ اب وہ جب چاہے تب چندرما کی ستحے پر لینڈ کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اس طرح نے ابھی تک اسے چندرما کی ستحے پر لینڈ کیوں نہیں کروایا یہ ایک بڑا سوال ہے بھارت کے کامپیٹیشن میں چندرما پر جلدی اترنے کی تیاری میں روس نے اچانک سے اپنے مشن کو لانچ کیا اور اس کے بعد ہی وہ اپنے مشن کو تین گونی رفتار سے بھگا رہا ہے تاکہ وہ چندرما کی ستحے کو پہلے چھو سکے لیکن اب اس کے اس مشن کو لگ چکا ہے بڑا جھٹکا کیونکہ اس طرح نے اپنا فل پروف پلانڈ ڈسکلوز کر دیا ہے اس نے بتایا کہ بھارت کا چندریاں تین کسی اور دن نہیں بلکہ پندرہ اگست کوئی چندرما کی ستحے کو چھونے والا ہے یعنی کہ چاند کی ستحے پر لینڈ کرنے والا ہے اس طرح نے یہ بھی خوراسہ کیا کہ اسے پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی دیش بھارت کو ٹکڑ دینے ضرور آئے گا اس لئے اس نے پہلے سے ہی پلان بھی تیار کر کے رکھا تھا اور بھارت نے پہلے اس کی لینڈنگ کی تاریخ کو پندرہ اگست ہی نردھاریت کیا تھا لیکن پوری دنیا کے سامنے اسٹروں نے اس کو تیس اگست بتایا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسٹروں کا پلان بھی اڑچن میں نہ آئے اسٹروں نے بتایا کہ وہ بہت ہی کم دوری پر ہے چندرما کی ستحے سے محض آٹھ سو کلومیٹر کے اونچائے پر اس وقت ہمارا چندریان چاند کی ستحے سے ٹھیک اوپر ہے اور اسٹروں نے کہا کہ ہم نے اپنی لینڈنگ سائٹ کو بھی نوٹیفائی کر دیا ہے اس کے ساتھ آس پاس کی سبھی چیزوں کو بھی سکین کر لیا ہے اور چندرما پر موجود دکشنی دھروک کے پول کے رہستیوں سے بھی اوجاگر کر جائے گے ہیں اسٹروں نے بتایا کہ ہم اتنے کیپیبل ہیں کہ اگر ہم یہاں سے وارٹیکلی لینڈ بھی کرتے ہیں تو ہم چندرما کی ستحے پر محض دھائی گھنٹے پر لینڈ کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں اسٹروں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس ایسی ایڈوانس ٹھیکنالوجی بھی ہے کہ ہم وارٹیکل لینڈنگ آٹھ سو کلومیٹر سے بھی زیادہ کی اونچائی سے کروا سکتے ہیں وہ بھی بینہ کوئی نقصان کے اس لئے اسٹروں اپنے مشن کو لے کر پوری طرح سے شور ہے وہی روس نے بڑی چالاکی سے چندریاں کے محض دو دن پہلے لینڈ کرنے کا پلان بنائے تھا لیکن اب اس خبر کے آنے کے ساتھ ہی روس کے پلان کو لگا ہے بڑا جھٹکا روس نے کہا تھا کہ وہ سیما پر بینہ کسی اوربٹ کے ڈائریکٹ لینڈنگ کرے گا اور وہ 21 اگست کو لینڈنگ کرنے کی تیاری میں ہے ایسے میں روس کتنا بھی زیادہ سپیڈ بائے کتنی بھی جلدی لینڈ کرنے کی کوشش کرے لیکن روس اتنی آسانی سے لینڈ نہیں کر پائے گا کیونکہ اسٹروں نے تو پہلے ہی اپنی دیتھی نردھارت کر لی تھی ایک ماتر ایسا دیش ہونے والا ہے جو دکشنی دھروپ پر پہلا دیش ہوگا جو سفلتا پورا گھترنے کا گور اپراب کرنے والا ہے روس نے کہیں نہ کہیں بھارت کے ساتھ دھوکا کیا ہے اور اسی بیس پر اس نے اپنا لونہ 25 میشن کو لانچ کیا لیکن بھارت نے بھی بڑی چالا کسے قدم رکھا بھارت نے بھی اپنے پلان بکے تحت روس کی سبھی چیزوں کو فیل کر دیا ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ روس کے ان پلان کے بیچ اس تو نے کہا کہ ابھی ہم چندرمہ کی ستھے کے ٹھیکوں پر اوربٹ کر رہے ہیں اور ہم 15 اگست تک ایک اوربٹ کو پورا کر کے ایک اس جگہ پر پہنچ جائیں گے جہاں پر ہمارا لینڈنگ پوائنٹ ہے اور اسی دن بھارت اپنے سپلتا کے قدم کی سب سے اہم سیڈھی کو چڑے گا اور اسی دن بھارت چندرمہ کی ستھے کو ترنگے سے رنگنے والا ہے جس کو لے کر کے پورے دیش میں اُللاس کی لہر دوڑ رہی ہے پورا دیش انما لگا رہا تھا کہ بھارت کچھ تو بڑا کرنے والا ہے جس کو لے کر کے بھارت اتنا کچھ پوری دنیا سے چھپا رہا تھا وہ یہی تھا اسی چیز کو لے کر اس رو نے پوری دنیا کے سامنے کئی جانکاریاں نہیں رکھی تھی چہاہے وہ آرڈبٹ سے اچانک سے لینڈنگ کو لے کر ہو یا پھر چندرمہ کی ستھے پر اپنی ساری آرڈبٹ کو اسکپ کرنے کو لے کر ہو اب اس رو اتنا قریب پہنچ چکا ہے کہ وہ کسی بکشن چندرمہ پر اتر سکتا ہے اور اس رو نے اب تک نہ اترنے کی وجہ اس پشٹ کر دی ہے اس نے بتایا کہ ہمیں ہماری لینڈنگ سائٹ سے کچھ توری پر ایک بھاری کریٹر بھی مل چکا ہے اس نے بتایا کہ یہ کریٹر بہدی رہ سمائی ہے اور اتنا ہی نہیں اس کے آس پاس بہد اجیوہ قریب ایکٹیویٹی بھی ہم نے ابھی تک ریکارڈ کی ہے لیکن ان سبھی چیزوں کے معنی بتایا ہے کہ خاص ہے لیکن سب سے اہم ادیشے سے اس رو بلکل بھی بھٹکنا نہیں چاہتا جو ہے ہمارے چندریاں 3 کی سیف لینڈنگ اور اسی پروسیجر کو اس رو نے آگے ایکٹیویٹ کر دیا ہے اور جس طرح سے ساری جانکاریاں پہلے سے انسٹال کی گئی ہیں وہ سبھی اب تک سو چاروں روپ سے کام کر رہی ہیں اور اس طرح اس رو اپنے مشن میں لگا تار آگے بڑھ رہا ہے اور اس خبر کے سامنے آنے کے ساتھ ہی روس امریکہ جیسے سبھی دیشوں کو دکڑا جھٹکا لگ چکا ہے کیونکہ سوطروں نے جو جھٹکا دیا وہ روس کے لیے ہی نہیں برکہ پوری دنیا کے لیے بڑا سبق ہے جو یہ مانتے ہوئے آئے ہیں کہ بھارت کم سمیمے چندرما کی سطح کو لینڈ نہیں کر سکتا ہے یہ بھرم پوری دنیا کا ٹوٹ چکا ہے امریکہ نے یہاں تک کہا تھا کہ بھارت سب سے دھیرے چلنے والے دیشوں میں سے ایک ہے بھلے ہی دھیرے سہی لیکن بھارت سب سے ستھٹک قدم رکھنے والے دیشوں میں ہیں اس بات کا اندازہ شاید کسی کو بھی نہیں تھا لیکن اب امریکہ اور روس سبھی دیش اس بات سے بہت خوبی پریجیت ہو چکے ہیں اور وہ بھارت کے آگے نت مستد بھی ہو چکے ہیں کہ بھارت نے یہ کیا کر کے دکھایا ہے دوستو آپ بھارت کے اس مشن کو لے کر کیا کہنا چاہو گے اپنے ویچار کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا میں تو اس بات سے بہت زیادہ خوشوں کی بھارت پندر آگست کو ہی چندرمہ کی سطح کو چھونے والا ہے وہ بھارت کا اعتحاس رچنے والا ہے آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور لکھیں ساتھی ایسے انفارمیٹی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو دبا دیجئے ملتے ہیں اکنی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی